اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آسمان جانگیر فونڈیشن کا سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آسمان جانگیر فونڈیشن کا کہ اتنے بڑے پورم پر میرے لئے بائی سے فخر ہے کہ جو ہماری صوبے یا ہماری صوبے کے جو نشنلسٹ ہے میرے لئے بائی سے فخر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر میں اس فونڈیشن کے توسط سے میں چیئر کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ کہ میں ان تمام یہاں پہ جو موززین ہیں مقررین ہیں اور عذرین ہیں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں آسمان جانگیر فونڈیشن کا سپریم کورٹ باری سیشن کے موززین عراقین کا پاکستان بار کونسل کے موززین ممبران کا اور یہاں پہ سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہماری خواتی نظرات ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے ملکی غیر ملکی تمام عذرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سردار صاحب نے بات کیا کہ آج آج لوگ لوگ لوگوں کو نہیں نکری ہمارا بھی اسی صبح سے تعلق ہے سیدال خان میرا نام ہے میری پوری پیملی کا تعلق نیشنیلسٹ کمپرس جماعت سے رہا ہے میرے والد خدای خدمتگار تھے اور میں بھی میری اپنی سیاست کا آغاز پشتون سٹوڈنٹس پیڈیشن سے کیا اور اور میری پینتیس سال کے بعد جس کو سردار صاحب نکری کہتا ہے پلوٹیکل جیدوجہد کے ساتھ گراس روٹ لیول کے ساتھ میں اس جہاں پہ میں ازیس سینٹ چیرمن پہنچو ایک سیاسی جیدوجہد کے ساتھ پہنچو اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہو کہ مجھے سینٹ کے الیکشن میں یا بعد میں میری بیسیت سینٹر یا بیسیت ڈیپٹی چیرمن میں نے کھئی عزیری نہیں دیا یہ میں آپ کو اور سیاسی کارکون کو اور بڑے جماعت میں بیٹھے ہوئے پلوٹیکل کارکون کو اس نظر ویسے بھی سردار صاحب کی اکثر سپیچ مذہرت کے ساتھ تنزیہ اور علنگی میں اس سے بڑا امپریس ہوں کیونکہ ان کے والد کے اور ان کی جماعت کی بہت زیادہ بیسیت سٹیک ہولڈر ایک پلوٹیکل جیدوجہد ہے اور سردار صاحب کی پارٹی جو ہے وہ انیس سو بہتر سے لے کے دو آزار دو آزار یہ تئیس تک سردار صاحب کسی نہ کسی شکل میں پاور پولیٹیکس میں شامل رہے سردار صاحب کی پارٹی ابھی اس کو آپ نوکری سمجھے آپ اس کو نمائندگی سمجھے آپ اس کو ار آدمی کے اپنی اپنی سوچ ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ار سیاسی کارکن کو میں پشتون ہوں اور میری اپنی اس سٹیک ہولڈر بلوشتان پہ بات کرنے کا اس ای یوت اس سٹیک ہولڈر اتنا ہی حق ہے جتنا سردار صاحب کا ہے اور ہماری جماعت کی ہماری جماعت کی دو آزار انیس سو ستانوے میں اور انیس سو اٹھانوے تک سردار صاحب ہماری جماعت کی اتیادی رہے دو آزار تیرہ سے لے کر دو آزار سترہ تک ڈاکٹر مالک بلوشتان صاحب میری جماعت کے اتیادی رہے اور دو آزار انیس سو ترانوے سے لے کر نوے سے لے کر انیس سو چینوے تک عوامی نیشنل پارٹی ہماری اتیادی رہی یہ وہ چیزیں ہیں جو نظرانداز نہیں کیا جا سکتے ہیں میری لیڈر کی اس نے ہر وقت کوشش کیا کمپرس جماعتوں کو ساتھ لے جانے کا اور ساتھ اس کے باوجود کہ دو آزار تیرہ میں ڈاکٹر صاحب بیٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کا دور میری بحیثیتیں ایک سیاسی کارکون کا ڈاکٹر صاحب کا دور میں بہت بنیادی چیزوں پر کام ہوا بڑی پازیٹیو کام ہوا اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے ان تمام پلوٹیکل چیزوں کو اپروچ کیا جو کرنا چاہیے جو بلوستان کی ضرورت ہے چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے ایلت ہو چاہے جو بھی جس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا دور کو میں ایک آئیڈیل دور سمجھتا ہو بلوستان کا جناب سیدر خان صاحب معذرت میں آپ کو ٹوک رہی ہوں مگر میرا خالہ ہے کہ لوگ یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں چونکہ آپ پہ آج ایک بہت اہم میں ادھری آ رہا میں ادھری آ رہا کہ اگر ہم نے اب آگے بڑھنا ہے تو کمان کس کے ہاتھ میں کیا پارلمان کے ہاتھ میں یا کہ یا کہ جس طرح کے مالک صاحب بتائے کہ انہوں نے مذاکرات کیے اور جب مذاکرات حل کی طرف چلے جائے اور مجھے یقین ہے میں نے آپ کا بائیو ڈیٹا پڑا ہے کہ آپ کا ایک سٹیک ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو ایسی بات نہیں ہے یہ بھی جنون ورکر ہیں سیدر خان صاحب ان کا بھی سٹیک ہے کہ پھر کیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا آپ کے پاس پارلمان میں بیٹھے کتنا آپ کو روم دیا جائے گا اور آپ وہ روم کیسے کریٹ کریں گے بلکل میں اسی طرف آ رہا تھا اور دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک پیٹریشن ہے اور پاکستان کا تمام چیزوں کا حل سیاسی ڈائلاگ ہے اور ہم گزارش کر سکتے سردار اختر منگل صاحب کی جماعت کو ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی جماعت بلوچستان کی تمام سٹیک اوڈ ایک ہی حل ہے سیاسی ڈائلاگ اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈائلاگ کیلئے جو بھی کوشش کرنی چاہیے ہماری جماعت پہلے بھی کیا ہے ڈاکٹر صاحب اگر گئے تھے وہاں پہ بات کیا تو ہماری جماعت کو ان بورڈ لے کے ہم ان کی اتیادی دیں بلکل سیاسی ڈائلاگ سے سیاسی مذاکرات سے اور جو پلوٹیکل اپروچ سے بلوچستان کے مسئلے کا حل نکلنا چاہیے اس کیلئے وہاں کے جو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے بلوچستان کی سیاست میں وہاں کے نیشنیلسٹ نیشنیلسٹ اس اسٹیکولڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بلوچستان میں کمپرستوں کا اور باقی جماعتوں کے بھی بلوچستان میں کمپرستوں کمپرست ایک اسٹیکولڈر ہے مگر اس میں جو اس میں جو ہے ہم گزارش کر سکتے ہیں ہماری ایڈوائز ہے کہ تمام چیزوں کی باوجود تمام زیادتوں کے باوجود تو ہمیں سیاسی ڈائلہ کی طرف آنا چاہیے اور یہ بھی قومی پارٹیوں کا فرض ہے ہماری جماعت کا بڑی جماعتوں کا سب کا یہ فرض ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے کوشش کیا بھی ہوگا کہ کمپرست جماعتوں کو سیاسی ڈائلہ کے مد مگر اس میں یہ ہے کہ اس کیلئے اس کیلئے کونسا کونسا وہ اپروچ ہے کن کن نکات میں مذاکرات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہماری جماعت کے ہماری جماعت کے سیاست کا مرکز میاں محمد نواز شریف ہے اور میاں محمد نواز شریف ار وقت کمپرست ان کے ساتھ چلے ہے بات کیا ہے اور دوہزار تیرہ میں ہمارے پاس اکثریت تھی مگر میں نے مناسب سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب آج بھی اس کیلئے بات کی جا سکتی اور بات کرنی چاہیے مگر گزارش یہ ہے کہ اس کیلئے سب کو اپنے اپنے موقع میں نرمی لانا چاہیے اور پیچھے کی باتوں کو ڈسکس ضرور کریں اگر پیوچر کے بارے میں اس کیلئے کوئی ٹوس لائے مل اختیار کرنا چاہیے مگر اس کیلئے یہ بھی ایک حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے سردار اختر صاحب کو بھی پتا ہے کہ اگر دو آزار اٹھارہ کے الیکشن پہ سوالات تھے دو آزار تئیس کے الیکشن پہ یا چوبیس کے الیکشن میں تو دو آزار اٹھارہ کے الیکشن پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے جس میں بلوشتان کی سب سے بڑی پارٹی باب کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پارٹی آئی ڈاکٹر صاحب کی پارٹی اکثریت میں تھی صبحی سمبلی میں بھی اور بہت بڑی مجارٹی کی ساتھ سردار صاحب کی پارٹی دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں تھی تو اگر بڑھنا چاہیے اس کیلئے سہولت اپنی موقع میں نرمی لاتے ہوئے کیونکہ میرا خمیر میرے اس صبح سے ہے سیاست سے بالاتر تو میری صبح میں جب حمن ہوگا خوشحالی ہوگی ترقی ہوگی تب ہی معاملات چلیں گے اور بلوشتان اسٹم سینٹرل ایشیا کا ایک کولیڈور ہے وہاں تو بہت زوری ہے مگر اس میں اخری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہے چاہے ہم اس کو فوج کہے چاہے ہم اس کو سٹیبلشمنٹ کہے عدلیہ کہے وہاں کے سیول سوسائٹی کے اس سے سب کو بٹھا کر اس مسئلے کا اور اس ڈائلہ کیلئے راہ ہموار کی جا سکتی ہے تینکیو سعید الخان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے تحمل سے ہماری بات سنی مگر جو سوال میں اور میں یہاں پہ یہ صرف اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ خوشال کان خاکر صاحب نے بھی ہمیں ویڈیو لنک پہ جوئن کر لیا ہے مگر اگر آپ سب کی اجازت ہو چونکہ مالک بلوچ صاحب کے گھر میں جو ہے ایک دم فوتکی ہو گئی ہے ان کو فوراں واپس جانا ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ وہ بھی بول لیں اور پھر ہم پوشال خان صاحب کو بھی شامل کریں چونکہ وہ بڑے ہیں تو میں آپ سے اجازت لوں گی اور ان کو فلور دوں گی اور آپ سے یہ پوچھوں